فلم کی شروعات میں کیٹی ایک وقتی سے ڈانیشن مانگتی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ وہے اپنے تینوں بچوں کی پرویشت نہیں کر پاتی ہے اس کے بعد کیٹی کا روٹین بتایا جاتا ہے وہے صبح جلدی اٹھتی ہے اور اپنی بچی لیسا کو اسکوٹر پر سوار ہو کر سکول چھوڑتی ہے اس کے بعد ایک وہے بس کو اوورٹیک کرتی ہے اس میں اس کی بچی لیسا کو بڑا مجھا آتا ہے اور وہے لیسا کو چھوڑ کر کام پر آ جاتی ہے کام کرنے کے دوران اسے ایک وقتی کافی دیر سے دیکھ رہا ہوتا ہے جب وہے وقتی دیکھ رہا ہے دونوں میں پیار کی شروعات ہوتی ہے اور چھپ چھپ کر باتھروم میں ملتے ہیں اس کے بعد کیٹی کافی لیٹ ہو جاتی ہے اس لیٹ ہونے کے کارن وہاں پر رہنے والا مینیجر کیٹی کو لیٹ ہونے کے لیے ڈاٹتا ہے اس کے بعد کیٹی چکر کھا کر گر جاتی ہے اس کارن سے وہے لیسا کو اسکول سے لینے میں لیٹ ہو جاتی ہے اور رات کو دس بجے لیسا کے سکول پہنچتی ہے اس کے بعد پیکو نام کا وقتی جو اس سے پیار کرتا ہے وہے کیٹی کے پاس آتا ہے اور دونوں میں پیار کا اظہار ہوتا ہے اس کے بعد کیٹی اور پیکو گھر آ جاتے ہیں اور آنم دیتے ہیں اس کے بعد اس کی لڑکی لیسا پیکو کے لیے کہتی ہے کہ یہ آدمی مجھے پسند نہیں اس کے بعد کیٹی کہتی ہے کہ یہ تمہارے پتا ہے اور اپنے ساتھ ہی رہیں گے اس کے بعد وہے تھوڑا سا مسکراتی ہے اب کیٹی پیکو کے ساتھ ہی اسکوٹر پر اپنے آفیس چلی جاتی ہے اور کیٹی بس میں جاتی ہے تھوڑے دن کے بعد کیٹی پرگنینٹ ہو جاتی ہے اور ایک بچے کو جنم دیتی ہے اس کا بچہ ہمیشہ روتا ہی رہتا ہے کیٹی اپنے بچے کو بہت پیار کرتی ہے اس کے بعد اس کی لڑکی لیسا اسکول جاتی ہوئی ہوتی ہے تو وہے پیکو کے پاس دیکھتی ہے پیکو اور کیٹی میں آپس میں قرار بڑھ جاتا ہے اور وہے دیکھ بال کے لیے اپنے بچے کو پیکو کے پاس چھوڑ جاتی ہے جب وہے لوٹ کر آ کر دیکھتی ہے تو وہے دیکھتی ہے اس کے بچے دیکھی کے اوپر دو نشان بنے ہوئے ہیں جس سے وہے گھبرا جاتی ہے اور سوچ میں پڑ جاتی ہے اس کے بعد وہے پیکو سے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے اس کے چھوٹ ماری ہے پیکو اس بات سے منع کرتا ہے کہ میں اس کے چھوٹ کیوں ماروں گا لیکن کیٹی اس بات کو نہیں مانتی یہ دیکھ کر پیکو گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور چابی کو فینک دیتا ہے کیٹی اس بات کو لے کر کافی چندت ہو جاتی ہے لیکن وہے کہتی ہے کہ اپن گھر چلا لیں گے اور اپنی بچی لیسا کو پیار کرتی ہے اور اس کے بعد کیٹی اور نشا گھر چلانے لگتے ہیں ایک دن کیٹی دیکھتی ہے کہ بیٹ پر خون پڑا ہوا ہے اور اس کا بچہ رکی ندارت ہے جب وہ چاروں اور ڈھونتی ہے تو بچہ اوپر علماری کے اوپر بیٹ جاتا ہے اس کے بعد کیٹی بچے کو علماری سے نیچے اتارتی ہے اسی وقت اس کی بچی کچھ آواز کرتی ہے جس سے رکی گر جاتا ہے اور فرش پہ گرنے کے قارن کیٹی کافی گھبرا جاتی ہے اور لیسا بھی کافی گھبرا جاتی ہے جب وہے دیکھتی ہے کہ بچے رکی کے اوپر کچھ ونگ پنگ اگائے ہیں اسے دیکھ کر وہے کافی ہی آشترے کرتی ہے اور وہے اپنی بچی لیسا سے کہتی ہے کہ تم یہ بات کسی کو مت بتانا اور دونوں ماں بیٹی اپنے بھائی اور بچے کو پانلے میں ویست ہو جاتی ہیں کیٹی بچے کے پنگ ڈیلی ناپتی ہے اور اس کی شرٹ کے پیچھے دو چھوٹے چھید کر دیتی ہے جس سے وہے آسانی سے پنگوں کو بہار نکال سکے اور وہ پنگوں کو ہلا سکے بچہ دھیرے دھیرے اوڑنے کی کوشش کرتا ہے اتنی کم اوبر میں بھی اوڑنے کی لیے کافی پریاس کرتا ہے اور اس کے بعد کیٹی ایک ہیلمیٹ لے کے آتی ہے اور بچے کو اڑتا ہوا دیکھتی ہے لیکن بچہ بہار جانے کی کوشش کرتا ہے اور شیسے سے گر کر نیچے بیٹھ جاتا ہے اس کے بعد کیٹی اس کو سمحالتی ہے اور اس کے دیکھتی ہے اسے چھوٹ تو نہیں لگی ایک دن کیٹی کو لٹری کا انام لگتا ہے انام لگنے کے بعد کیٹی اور لیسا بچے کو لے کر شاپنگ مال میں چلے جاتے ہیں جب وہ شاپنگ مال میں جاتے ہیں تو وہاں پر بچہ اڑنے لگتا ہے اور وہ اڑ کر چاروں اور ادھر ادھر گھومنے لگتا ہے اس اڑتے ہوئے بچے کو دیکھ کر شاپنگ مال میں سبھی گراہاک اور شاپنگ مال کے کرمچاری اس کا ویڈیو بنانے لگتے ہیں اور اسے ونڈر بیبی کے نام سے بلانے لگتے ہیں کئی ویقتی اس کو اینیمل پکڑنے والے لوگوں کو فون کر دیتے ہیں اور اینیمل ڈپارٹمنٹ کے لوگ سیڑیاں لے کر اس بچے کو پکڑنے کا پریاس کرتے ہیں تب ہی کیٹی کہتی ہے کہ آپ لائٹ آف کر دیجئے لائٹ آف کرنے کے بعد یہ بچہ نیچے آ جائے گا کیونکہ یہ لائٹ میں نہیں اڑ سکتا اس کے بعد جیسے ہندیرہ ہوتا ہے وہ نیچے آنے لگتا ہے اس کو سبھی کرمچاری پکڑ لیتے ہیں اور اس کی ماں کیٹی کے حوالے کر دیتے ہیں اس کے بعد کیٹی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اور بچے کو دکھاتی ہے ڈاکٹر کیٹی کو کہتا ہے تمہارا بچہ بڑا ہی الگ طریقے کا بچہ ہے اس کے ونگ میں اور اس کی چیسٹ کی ہڈی دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں اس کے بعد وہ گھر آ جاتے ہیں جب لیسہ دروازہ کھولتی ہے تو پیکو دروازے کے پاس کھڑا ہوتا ہے وہ واپس لوٹاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو دیکھنے آیا ہے اور اس کا بچہ پیکو کی اور بلکل دھیان نہیں دیتا اور اس کے پاس نہیں جاتا لیکن پیکو اس کی دیکھ بھال کرتا ہے اور اس کے پنک پر دوائی لگاتا ہے ادھر ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس پنک اور فیفڑے کی خڑیوں کے بیچ کا آپریشن کر کے اس بچے کو صحیح کیا جا سکتا ہے لیکن وہ دونوں ہی اس بات کے لیے اگری نہیں ہوتے ہیں اس کے بعد کیٹی بچے کے پنک کینچی سے کاٹتی ہوئی ہوتی ہے تب ہی پیکو آ جاتا ہے تو کیٹی چھپ کر لیٹ جاتی ہے پیکو بچے کو دیکھتا ہے اس کے بعد دونوں کہتے ہیں کہ اپنا بچہ بڑا ہی الگ طریقے کا ہے یدی ہم میڈیا والوں کو اس بات کا انٹریویو دے دیں تو وہ اپنے کو بہت زیادہ پیسہ دے دیں گے اس کے بعد کیٹی اگری ہو جاتی ہے اور پیکو میڈیا والوں کو بلا لیتا ہے میڈیا والوں کے سامنے چھوٹے بچے کو لائے جاتا ہے اور پھر رکی کو ایک رسی سے بھان دیا جاتا ہے اور وہاں اوپر انڈنے لگتا ہے جسے سب ہی دیکھ کر کافی آجچر سے چکت ہو جاتے ہیں میڈیا والے ترنت اس کی فوٹو لینے لگتے ہیں اور کیٹی رکی کو دیکھ کر کافی خوش ہوتی ہے اچانک کیٹی کے ہاتھ سے رسی چھوٹ جاتی ہے اور بچہ جھیل کے پار اڑ جاتا ہے اسے دیکھ کر کیٹی کافی دکھی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم نے اپنے پیسوں کے لالچ میں اپنے بچے کو کھو دیا اس کے بعد کیٹی جھیل کے پاس جاتی ہے لیکن بچہ نہیں ملتا ہے وہ دور سے بچے کو دیکھتے رہتے ہیں لیکن بچے کا کہیں پتہ نہیں لگتا ہے ڈاکٹر آکے کہتا ہے کہ کیٹی ٹھیک ہو جائے گی تم اس کی دیکھ بال کرو نہیں تو تم دوسرا بچہ بھی کر سکتے ہو اس کے بعد لیسا کیٹی کو دیکھتی ہے اور کیٹی کافی مایوس رہنے لگتی ہے پیکو اس بات کو سمجھاتا ہے کہ تم ناراض مایوس مت ہو ایک دن رکی جرور آ جائے گا لیکن رکی نہیں آتا کیٹی جھیل پر جا کر اس کو دیکھنے جاتی ہے تب ہی اچانک رکی آ جاتا ہے اور کیٹی اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اسے وہ موٹا بھی ہو جاتا ہے اور بڑا سوسط نظر آتا ہے وہ کیٹی کو خائے کہتا ہے اور اس کے بعد واپس جھیل سے اڑ جاتا ہے اس کے بعد پیکو واپس گھر آ جاتا ہے دونوں آپس میں مل جاتے ہیں اور تینوں آپس میں رہنے لگتے ہیں اس کے بعد کیٹی پریگننٹ ہو جاتی ہے اور اس کا پیٹ پیگننسی جیسا دکھائے جاتا ہے اس کے بعد فلم کا انت ہو جاتا ہے موسیقی موسیقی